اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلام علیکم دیر سٹورنٹس ویلکم تو دیس یوٹیوب چینل اکاؤنٹنگ کی دنیا دیر سٹورنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپر آپ کے بلکل کلوز ہیں تو آج آپ کو تھوڑا سا پیپر کی تیاری سے ریلیٹڈ کچھ قائد کرنے جا رہا ہوں کوسٹ اکاؤنٹنگ کے کون کون سے چپٹرز ہیں جو آپ کو پیپر کے لیے تیار کرنے ہیں جن کو شورٹ ٹائم میں تیار کر کے آپ اچھے طریقے سے اپنے پیپر کو کلیر کر سکتے ہیں تو کاؤسٹ کاؤنٹنگ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پیپر تو ہنڈرڈ مارکس کا ہے اور اس کے جو امپورٹنٹ چپٹر ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو گائیڈ کروں گا اور لاسٹ میں ویڈیو کے لاسٹ میں اس کے قویسنز بھی آپ کو بتاؤں گا وہ قویسنز کے جن کو کر کے آپ اپنے کاؤسٹ کاؤنٹنگ پیپر کو انشاءاللہ کلیر کر لیں گے تو فرسلی چپٹرز کی طرف چلتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو چپٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے کاؤسٹ کاؤنٹنگ کا وہ ہے کاؤسٹ آو گوڈ سولڈ کاؤسٹ آو گوڈ سولڈ سٹیٹمنٹ جس کو ہم اپنی پلانچر سٹیٹمنٹ کہتے ہیں چپٹر نمبر یہ فائف ہے جس کو شورٹ میں ہم سی جی ایس کہتے ہیں تو سنوڈ اگر پاسٹ پیپرز یا پاسٹ پیٹرن کو اس کا دیکھا جائے تو اس میں سے ایک کوئسٹن تو لازمی دور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے جو پیپر میں آتا ہی آتا ہے لیکن اگر پاسٹ پیپرز میں آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے پیپر ہوں گے جس میں اس میں سے دو کوئسٹن بھی آتے ہیں ایک تو آنا ہی آنا ہے پیپر میں لیکن بہت سے ایسے پیپر ہیں جس میں دو کوئسٹن بھی پیپر میں آ جاتے ہیں تو اس میں سے اگر آپ کنسیڈر کریں تو آلوانس آپ کا ٹوینٹی سے فوٹی مارکس کا پیپر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چپٹر کو بڑے اچھے طریقے سب سے پہلے اگر آپ پریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسی چپٹر کو آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے اور کوشش کریں اس کو اچھے طریقے سے کر لیں اگر اس کا 20 نمبر کا آتا ہے یا 40 نمبر کے دو پیسن آ جاتے ہیں آپ کا یہ پیپر میں پاس ہونے کے لیے موسٹ امپورٹن چپٹر دوسرے نمبر پہ اگر چلتے ہیں تو دوسرا جو چپٹر موسٹ امپورٹن کنسیلر کیا جاتا ہے وہ ہے مٹیریل کا سٹوڈنٹ اس کے جو ٹوپک ہیں اس میں سے پیپر پانٹ کوئی سکر دیکھا جائے تو اس میں سے دو ہی کوئیسن پیپر میں آتے ہیں ٹو کوئیسن پیپر میں اس میں سے آتے ہیں اور لازمی دور پہ آتے ہیں اور یہ بھی 40 مارکس کا پیپر اس میں سے آ جاتا ہے اس میں سے دو ہی آتے ہیں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک کوئیسن آئے ہم یہی کنسیلر کرتے ہیں کہ اس میں سے دو کوئیسن آتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ جو آپ نے ٹاپک کی طرف جانا ہے وہ آپ کا فو ایچ ہے فیکٹری اوور ایڈ اس میں سے سٹوڈنٹس اگر آپ فل پیپر کو اس کو فل چپٹر کو کرتے ہیں پھر تو دو کوئسن بھی آ جاتے ہیں لیکن اس میں سے ایک کوئسن تو کمپلسری کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک کوئسن اس میں سے کمپلسری آتا ہے تو آل موز اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ٹوئنٹی مارکس کا کوئسن اس میں سے بھی آ جاتا ہے اس کے بعد نیکس جو آپ نے چپٹر تیار کرنا ہے وہ آپ کا ہے سی پی آر کاؤس پروسسنگ ریپورٹ یہ چپٹر آپ نے تیار کرنا ہے اس میں سے بھی آپ کو ویپر میں ایک کوئسن آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں سے بھی آپ کا ٹوئنٹی مارکس کا ویپر حل ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ چپٹر تیار کرتے ہیں تو اگر اس کو مینیمم پہ لے کے چلیں تو ٹوئنٹی مارکس کا یہاں سے آ جائے گا دو کوئسن یہاں سے ٹوئنٹی مارکس ہے اور ٹوئنٹی مارکس کے یہاں سے ویپر آتا ہے تو یہ آپ کے ہنڈرڈ مارکس کا ویپر اٹیمٹ ہو جاتا ہے اور اگر یہاں سے دو آ جائیں تو پھر آپ چوائس پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں سے چوائس پہ چلے جاتے ہیں ایسی ہوتا ہے جب آپ کے لئے اگر یہاں سے دو آ جائیں لیکن اگر ایک بھی آئے گا تو بھی یہ وہ چپٹر ہے جن کو آپ تیار کر کے ایزیلی اپنے پیپر کو کلیر کر سکتے ہیں اب وہ کوئسن جن کو آپ نے اچھے تکر سے تیار کرنا ہے تو وہ یہ 35 کوئسن میں نے بک سے ابھی نکال لیں ہیں پاس پیپر کو دیکھتے ہوئے یہ وہ کوئسن ہے جو پیپر میں بار بار آتے ہیں اس کا سکرین چھوڑ لے لیجئے گا یہ وہ کوئسن ہے جو پیپر پوائنٹ اسے بڑے اپورٹن ہے 35 کوئسن ہے اگر اچھے طریقے سے آپ ان 35 کوئسن کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر مٹیریل کے چکے ٹاپک زیادہ ہیں تو اس کے عالموس یہ 10 سے 12 کوئسن ہیں تو اگر آپ یہ عالموس عالموس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں اور پھر اس کے بعد اگر پاس پیپر کو بھی کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ 100% گرنٹی کے ساتھ آپ کا یہ پیپر کلیر ہو سکتا ہے شورٹ ٹائم ہے اس لئے ان پیپر اچھے طریقے سے پریکٹس کریے گا ویڈیوز ان کی تمام چیپٹرز کی عالموس آپ کے پاس آویلیبل ہیں یوٹیوب میرے چینل پہ تو اس کو اچھے طریقے سے پیپر کر لیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں باقی سبجیکٹس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا نیکس لیکچر میں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی سٹوڈنٹس تب تک کے لیے اللہ حافظ